نمشکار دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر جہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے انیک پرکار کے مشینوں کی کام کرنے کے طریقے کے بارے میں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس بہت امیزنگ ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چلیے دیسے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی امیزنگ ویڈیو مس نہ ہو نمبر ون بارگی برش میکنگ مشین دوستو آپ نے اپنے چیونکال میں انیکو پرکار کے برش کو استعمال کیا ہوگا لیکن آپ نے ابھی تک انہیں کبھی بھی بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی پرکار کے برش کو بنانے کے لیے کچھ اس پرکار کی آدھونک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جو کی کیول کچھ منٹوں میں برش میں لگائے جانے والے بریسلز کو اس میں فٹ کر دیتی ہے دوستو یہ مشین اپنے کام میں اپنی زیادہ ایکسپرٹ ہے کہ یہ مشین اپنے آپ ہی برش میں ایک سامان ماترہ میں بریسلز کو ڈالتی چلی جاتی ہے اور جراسی بھی چوک نہیں ہونے دیتی اس مشین کے کام کو اگر سلو موشن میں دیکھا جائے تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ایک سوئی ان بریسلز کو برش میں بنے ہوئے چھید میں لگاتی چلی جاتی ہے دوستو آج کے سامنے میں آپ اپنی اکشا کے انوصار کسی بھی پرکار کے دھاتو کے ڈیزائن کو تیار کرا سکتے ہیں چاہے وہ ڈیزائن پہلے کبھی تیار نہ کیا گیا ہو اور جیسے کہ آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ مشین اس سٹیل کے ٹکڑے کو تراشتی جا رہی ہے اس پرکار کی مشین نہ صرف سٹیک ڈیزائن تیار کرتی ہے بلکہ اس سے فنیشنگ بھی بہت زیادہ اچھی آتی ہے دیرے دیرے یہ مشین اس لوہے کے ٹکڑے کو ایک شاندار گریل پر لگائے جانے والے لوہے کے ٹکڑے کا ڈیزائن پردان کر دیتی ہے اور جو کی واقعی میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے اسے دیکھ کر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مشینیں صرف کام کو آسان ہی نہیں بناتی بلکہ ایک بہترین اور خوبصورت طریقے سے کام کو پورا بھی کر سکتی دوستو پرانے گدو کو پھر سے استعمال میں لائے جا سکے اس لیے اس فیکٹری میں ان پرانے گدو کو پھر سے ریسائیکل کرنے کا پروسس کیا جاتا ہے ان گدو کو ایک سمان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں ایک وشال مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر یہ مشین ان گدے کے ٹکڑوں کو گرائنڈ کر کے برادے میں بدل دیتی ہے جس کے بعد اس برودے کو ایک بڑے سی سانچے میں کچھ خاص رسائنیک پدارتوں کے ساتھ ملا کر نسچت ٹیمپریچر پر کچھ سمیں کے لیے رکھا جاتا ہے اور بعد میں اسے مشین سے نکال لیا جاتا ہے جہاں پر یہ ایک بڑے بیلناکار سانچے کے روپ میں تیار ہو جاتا ہے اسے گدے کا انتی مہاکار دینے کے لیے اس بیلناکار گدے کو ایک وشال کٹنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر یہ مشین دیرے دیرے چلنے والے اس بیلناکار گدے کو کٹ کر پتلی پتلی لیئر میں تیار کرتی جاتی ہے جس کے بعد ان لیئرز کو ایک سمان روپ سے کٹ کر پھر سے گدے بنانے کے لیے استعمال میں لے لیا جاتا ہے نیکسٹ اس نارگیسا دوستو آپ نے لوہے کے اب تک کئے پرکار کے آکاروں کو دیکھا ہوگا لیکن اگر لوہے کو پوری طرح سے ایک رول کا آکار دینا ہو تو اس پرہ اس پرکار کی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے لوہے کی روڑ کو ایک کافی تیز تابمان پر گرم کر لینے کے بعد اسے آگے کے حصے سے تھوڑا سا موڑ کر اس مشین میں صحیح پرکار سے رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی اس مشین کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ مشین بڑے ہی مزیدار طریقے سے لوہے کے اس گرم سرے کو اس طرح سے لپیٹ دیتی ہے کہ مانو کسی کپڑے کو لپیٹ آ جا رہا ہوا اس پرکار سے لوہے کو موڑنے کے بعد لوہے کے سرے پر ایک ویہد ہی خوبصورت سی رچنا تیار ہو جاتی نیکسٹ اس بینٹ ووڈ ٹرننگ دوستو لکڑی کے کام سے جڑے کاریگروں کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لکڑی کو ایک بیلناکار روپ دینا تو اسی کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیتی ہے یہ انوکھی مشین اس مشین میں جیسے ہی ایک طرف سے لکڑی کے تو دوسری طرف سے وہے لکڑی بیلن نوما گول آکار میں نکلتی چلی جاتی ہے یہ مشین صرف سیدھی لکڑی کو ہی نہیں بلکہ کافی زیادہ گھماؤ والی لکڑی کو بھی اس کے چکور آکار سے پیلناکار روپ میں بدل دیتی ہے وہیں اگر کوئی کاریگر اس کام کو اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے تو اسے اس کام کو کرنے کے لیے بے حد زیادہ سمیں لگ سکتا ہے لیکن اس مشین کی مدد سے اس بے حد ہی مشکل کام کو کافی زیادہ آسانی اور سمیں کی بچت کے ساتھ کر لیا جاتا ہے اس مشین سے نہ صرف کام آسان اور جلدی ہو جاتا ہے بلکہ اس سے انیک اپرکار کے فنیچت کو ڈیزائن کرنا تھی آسان ہو تو دوستو یہ تھی کچھ بہت ہی امیزنگ مشین اور ان کے کازے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی